ویلکم ویلکم ٹو مائی چینل سیما ہوم کی جن میں ہوں آپ کے ہوسٹ اور دوست سیما کیسے آپ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان اور پناہ میں سیف اور محفوظ رکھیں اور اللہ ہمارے کھانوں میں ہمارے خوشیوں میں خیر و برکت کا اضافہ تفرمائیں آمین اور سمہ آمین آج میں اپنی سیسٹر شینی کے ساتھ ہوں میرے مازے ہیں لندن میں تو آج میں شینی کے ساتھ ہوں اور شینی کی پلاو بریانی لندن میں بہت پیمہ سے تو میں نے سوچا چلے ہم آپ کے ساتھ شینی کی پلاو بریانی کی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو چلے اب ہم ریسپی کتاب بڑھتے ہیں پہ اور شینی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیز کس کس مختار میں کانٹیٹی میں یوز کر رہی ہے بتائیے اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے آج میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو پلاو بریانی کھلا کے ہیں سب کو پسند آتے ہیں تو میں نے کہا چلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں پلاو بریانی میں کیا یوز کرتے ہوں سب سے پہلے یہ گوشت ہے یہ میٹ ہے 2kg اس کو میں نے واش کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اور کھے کرتے ہیں کہ یوگرٹ یوگرٹ کتنا یوز کرو گے میں تقریبا یہ 1kg ہے تو میں اس کو آدھا یادے سے زیادہ بھائی میرا زیادہ کھاں جو نازل سے چلتا ہے لیکن ہاں آدھے سے زیادہ میں اس کو یوز کروں تین پاوکٹ کرے ہاں میں کروں کی اس کو یوز ٹھیک ہے اچھا اور ویسے تو میں مطلب میتھر جو سال ہے وہ میرا اپنا ہوتا ہے لیکن ہاں میں لزیزہ کا جو دہلی پلاو بریانی میں اس کو یوز کرتی ہوں باقی میں پورا میتھر اپنا ہے جو چیزیں مجھے کرنے ہوتی ہیں تو یہ میں نے تقریبا دو پیکٹ ٹو این احاف پیکٹ میں نے لزیزہ کا لیکن پلاو بریانی مسالہ لیا ہے لزیزہ کا لیکن پلاو بریانی بہت اچھا ہوتا ہے اچھا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ مسالہ ہو گیا اور یہ میں نے تمارٹر تقریباً کیونکہ دو ٹو کیجی کے کریں میتھ ہے اور تقریباً سکس چھے کب جو چاوال ہے یعنی ڈیر کیجی چاوال ہے تو میں نے تقریباً اس میں ساتھ ٹیمارٹر جو اس کو میں نے سلائس کیا ہوا ہے میڈیوم بیگ لارڈ سارے میڈیوم ہے اور اس کو گول گول کا کیا اور یہ کچھ آلو بخار ہے آلو بخار آدھا کپ ہے اچھا اور یہ ہری مرچ ہے ہری مرچ جو ہے بارہ سے چودہ آدھت ہے اگر وہ بلٹ چلی مل جاتی تو وہ میں اس میں ڈالتی لیکن پھلال وہ میرے پاس تھا نہیں کیونکہ بلٹ چلی اور اچھی ہو جاتی ہے لیکن خیر میں نے اس کا بھی اچھا ٹیسٹ ہوگا اور میں نے تقریباً ایک جو ہے وہ ہرہ دھنیا اور ایک بنچ پورا جو ہے وہ میں نے پودینہ کیا یعنی ایک گڑی ہرہ دھنیا کی اور ایک گڑی پودینے کی چوب کر کے اس کو رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سب تے میں جائیں گے اچھا ایک اور چیز ہے جو میں اپنے بریانی بناوں یا کچھ بھی بناوں میں ڈالتے ہوں دہی اس میں میں نے کلر یلو کلر جو بریانی کا کلر ہوتا ہے تھوڑی سی جائفل تھوڑی سی جواتری تھوڑا سا پیسیوی چھوٹی لائچی کا پورڈر اور جو کلر ہوتا ہے تو یہ میں نے مکس کر کے رکھا یہ بھی میں تے میں ڈالوں گے اور جو وہ تو بھی نہیں میں نے نہیں ڈالا لیکن سم ٹائم میں ڈال بھی دیتی ہوں مگر وہ نہ بریانی میں ڈالتے ہوں میں پلاو بریانی میں نہیں ڈالتے ہوں ٹھیک ہے اچھا اور جب میں رائس بوائل کروں گی رائس بلکل جیسے بریانی کا بوائل ہوتا ہے ویسی ہوتا ہے تو اس کے لئے میں یہ کرتا ہے اور بڑی لائچی ہے زیرا ہے ہری مرچے ہیں خرا دھنیا ہیں دارچی نہیں ہیں تھوڑی سی کالی مرچے ہیں بادیاں کے پھولیں اور چھوٹی لائچی ہے یہ میں جب چاوال بوائل کروں گی تو اس میں ڈالوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی ڈال دوں گی جس وقت چاوال بوائل ہو رہا ہوگا اور نمک ڈالوں گی نمک بوائل کروں گی اور جس وقت چاوال بوائل کروں گی اور جس وقت چاوال بوائل کروں گی جیسے بریانی کے لئے رائس کرتے ہیں ویسے ہی اس کو بوائل کروں گی اور پھر ایسی ایک سگر ڈالوں گی مجھے چاوال میں جو چیز ہم ڈالتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاوال بڑی لائچی ایک ٹیبلا سپون زیرا ہے اور یہاں پہ تین جو ہے تیز پاتھ ایک ڈالی مرچ ہے اسی تا پانچ ادد چھوٹی الائچی ہے بادیاں کے پھول تین ادد ہے اور ہری مرچ پانچ سے چھے پودینوں کی پتی ہے یہ بھی سمجھیں اگر آپ لیں تو دو ٹیبلا سپون لے لیجئے اور لاؤنگ اور ڈالچینی جو ہے وہ آٹھ سے دس عدد ہے اور ڈالچینی دو پڑے ٹکڑے لے کے چھوٹے 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 وہ اس لئے اچہ اس کے بعد دیمنا جب تک جب تک وائل گرم ہم آپ کو چیزے پیاز یوز نہیں پیاز نہ نہیں کرا ہاں جو میں بلکل تیہ وغیر سب لگے تو اوپر وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گے کہ تھوڑی سی پیاز براؤن کیوئی میں اوپر ڈالوں گی ایک پیاز براؤن کیوئی ایک چیز شینی نے نہیں بتایا میں آپ کو نوٹ کرا دیتی ہوں یہاں پہ چھے جو ہے پوٹیٹو ہے جس کو شینی نے لال کلر میں ہاں نمک اور تھوڑا سا لال مرچ بھی کیونکہ مجھے دریانی میں سمٹیم ہوتا ہے کہ آلو اگر بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو وہ پوری چاول کو خراب کر دیتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو میں نے بوائل کر لیا اب میں اس کو جب سرف کروں گی نا تو اوزف میں پھر آلو کو پھر رائز پر رکھتوں گی کیونکہ سمٹیم اگر یہ سوفٹ ہوتے ہیں تو دم میں بھی پوری چاول کو خراب کر دیتا ہے گوش ڈالا جائے گا اور یہ لیمت ہے لیمت ہے بی بی لیمت ہے اچھا یہ بی بی لیمت ہے اس کو تھوڑا سکت فرائی ہونے کے لیے تھوڑا جا رہا ہے جب تک تیز آج پہ جب تک میٹ اپنا کالر نہ چینج کر دیتا ہے شینی نے مسائلہ اٹ کر دیا ہے شینی نے آدھے سے زیادہ ایک کلو دہین کا تین پاؤ اس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے بھونے گی اچھا اب میں بتاؤں گی کہ اس میں پانی رہے گا یعنی یہ پورا شوربا ٹائپ رہے گا اس میں مسائلہ نہیں ہوگا یہ تھوڑا شوربا والا مقرد اس میں ہونا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا گریل پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ گوش پکے گا تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی کیونکہ یہ لانگ ہے پانی ڈال دے گی تو یہ گلے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے دہی اور مسائلہ اور ہری میچ ڈال کے ایک کپ پانی ڈالا گیا کیونکہ دہی اپنا پانی چھوڑے گا اور ہمیں اس کو گلنے کے لیے چھوڑوں گی اور مجھے مطلب جیسے شوربا چاہیے گریو میں یہ اتارا جائے گا گریو میں اترے گا یہ مسائلہ نہیں بنے گا جیسے ہم بریانے میں بناتے ہیں ایسا نہیں بنے گا تو پانی ڈال ہونے کے لیے رکھ دیا گیا ہے اور اب اس میں یہ چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ سب ڈال دیا جائے گا اور جب پانی ڈال ہو جائے گا چاوڑ ڈالوں گے نمک ڈالوں گے سب چیزیں ڈال دیا گیا ہے نمک ہم نہیں ڈالا گیا ہے جب پانی ڈال ہو جاتا ہے تب نمک ڈالا جائے گا اور اسی کے ساتھ ایک فل لیمن جو ہے وہ نچوڑ کے اس کا جوس دیا جائے گا یعنی ایک لیمن جوس بھی ساتھ میں جائے گا نمک کا لیمن جوس جب پانی ڈال ہوتا ہے اس طرح سے بوائل ہونا چاہیے ایک دم پوائنٹ پر جب ہم جسے کہتے بوائل پوائنٹ پر ہو چاول اٹ کر رہے اور اس کو بوائل کریں گے کتنی کندی پر بوائل کرنا ہے جسے بریانی کا ہوتا ہے تو یعنی آپ ایسا سمجھ لیجئے 75% آپ چاول دن کریں گے 25% آپ روک لیجئے جو کہ اس دم پہ جائے گا ایک چیز ہم آپ کو پھر بتائیں گے کہ شینی نے اس میں چاول میں 8 ٹیبل سپون جو ہے نمک ڈالا ہے اور ایک پورا لیمن جو ہے آپ کو اس نے بتایا تھا وہ نچوڑ کے ڈالے گی چاول بوائل کرتے وقت اور گوش پکاتے وقت نمک ایڈ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ 2.5 پیکٹ لزیزہ کا مسالہ ایڈ کیا تھا تو بازار کا جو مسالہ ہوتا ہے اس میں سالٹ ہوتا ہے اسی لئے اس نے سالٹ ایڈ نہیں کیا اس چاول کو بلکل ویسے ہی پکانا ہے جیسے ہم بریانی کے لئے چاول بوائل کرتے تب ہم اسے بلکل ویسے ہی بوائل کر رہے ہیں پھر ملتے ہیں اگلے سٹار پر سب سے پہلے جو ہے ایک توا نیچے رکھا گیا ہے جھولی کے اوپر توا رکھا گیا ہے اس کو فل آنچ پر رکھا گیا ہے اب اس پہ ہم پتیلی رکھیں گے پھر ہم آپ کو باقی پوسیس دکھاتے توا میں نے آپ کو دکھایا تھا توا کے اوپر ہم نے یہ پتیلی رکھ لیا ہے کھلے مو کی برتن یعنی پتیلی یوز کیا جا رہا ہے آپ کو پتیلی دکھایا تھا بولا تھا بتایا بھی تھا ہم لوگوں نے کہ کوشت شوربے کے ساتھ اتارا جائے گا آپ اس کی گریبی دیکھ سکتے ہیں اس کی گریبی اتنی رہے گی شوربے دار اب ہم اس میں چاول اور کی تہل لگائیں گے اس میں دہی ڈالا جائے گا شکریہ سا بتایا مجرد مسائل سا step سا اس کا فائنل لکھ ہے کس طے بچھایا گیا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پہلے تیہی گیا آلو بخارہ ڈالا گیا پھر ٹرماتر اور اس کے ساتھی پھر ہارا دھنیا پودینہ اور ہری میٹ ڈال کے اس کی لیئر بٹھا دیا گیا آلو شیئر اوپر اوپر چاول کے لیئر ڈال دیا گیا ٹاپ پہ چاول ڈال دیا گیا آب اس کی اوپر آب اس میں بٹھر ڈالا جائے گا آب اٹلیس تھوڑا تھوڑا میں ہر جگہ پہ جیسے اور میں تھوڑا سو اوئل بھی ڈال دیا گیا آپ کی مرضی ہے آپ گھی چاہیں تو گھی بھی یوز کر سکتا اب اس کے اوپر جو ہے بٹھر ڈالا جا رہا ہے آپ کی مرضی ہے تو آپ گھی بھی ڈالیں بٹھر کے بعد اگر آپ کو پسنے گھی تو آپ گھی ٹال سکتے ہیں نہیں تو بٹھر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹھر اور بٹھر کے ساتھ تھوڑا سا اوئل جائے گا بند ون تھٹ کپ جو ہے اس میں آئل گیا اس کے اوپر جو ہے بریانی جو ہے دو پیاس کی بریانی کر کے نکال لی گئی تھی وہ اس پہ ڈال کے اور اس کو اب دم پہ رکھا جائے گا میں ہمیشہ باریوز کرتی ہوں کیونکہ یہ بات میری جو سسٹر ہیا ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کیونکہ میں کوکن سی کریں اس کو کور کر دیا گیا ہے اور اب یہ دم پہ گیا ہے کتنے کھنٹیں اوہ سوری میں اس کو ابھی میں نے دلکل فلیم کو فل اس پہ رکھا ہے اب جیسی سائٹ سے جب دھوان نکلنے لگ جائے گا یعنی فلیم اندر ہو جائے گی تو میں اس کو پھر فلیم کو بلکل سلو کر دوں گی ففٹین منٹس کے لیے مور اور پھر اس کو بند کر دوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کوئی مطلب 15-20 منٹس کے بعد پھر میں اس کو پورا مکس کروں نہیں کیونکہ پلاو بریانی میں پورا مکس کرنا پڑتا ہے بریانی میں تو ہم تھوڑا تھوڑا مکس کر کے نکال لیتے ہیں لیکن اس میں میں پورا مکس کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے ہمیشہ کہا ہے بریانی کچھ بھی ہو جب بریانی تھنڈی ہو جائے تب مکس کیجئے اس سے چاول نہیں ٹوٹتے ہیں تو یہ جو ہے ابھی جو ہے پانچ منٹ کے لیے بہت تیز آنچ پہ رکھا گیا ہے تاکہ اسٹیم آجائے جب اسٹیم جیسے ہی آئے گی تو میں اس کے بعد اس کو سلو کر دوں گے بلکل سلو کر دوں گے بلکل لو پہ آجائے گا پھر 15 منٹس اور رکھوں گے اس کے بعد پھر میں چھولا بند کر دے جائے گا اور مزید 15 منٹس ریس دیا جاتا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے یا سرف کرنا اور پھر میں اس کو کھولوں گے اور پھر ساف کروں گے چلے ہم آپ کو لاسے سٹب بھی دکھائیں گے کہا تھا نا اسٹیم جیسے بہر آئے گا چھولا بند کر دیا جائے گا تو یہ اسٹیم آیا چھولے کو ہم لوگ نے بلکل لو پہ کر دیا تھا اب چھولا جو ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے بند کر دیا کہ پورا اسٹیم بہر آیا اب باہر رکھنے سے یہ فیادہ ہوتا کہ آپ کو فورا پتہ چل جاتا ہے ہم نے اوپن کیا ہے اب میں اس کو پورا میٹس کرنا ہوں میکس ہو گیا ہے اور آپ بنائیں گے مجھے فیڈبیک ضرور دیچے گا پھر ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں سیو نیکھ ٹرم ٹیک کیر اور اللہ حافظ میرے بھائی لوگ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں پرویز بھی آ چکے ہیں اسے ہونے دونوں بہتہ ہوں ہم لوگ ڈینر کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو پھر ملیں گے آپ سے اللہ حافظ آپ ڈینر کے لیے میں شکا ہے موسیقی